ایلیمنیٹر میچ میں لکھنو سپر جائنس کی ٹیم کو چودہ رنوں سے پوری ہار کا سامنا کرنا پڑا اگینس روائل چیلنجز بینگلور اور ٹورنمنٹ سے کیل راہل کی ٹیم باہر ہو گئی ہے لیکن گصہ صاف طور پر کیل راہل کے چہرے پر دکھا اور انہیں کہا کہ اس وجہ سے ہم میچ سے باہر ہو گئے اس کی وجہ سے ہم یہ میچ ہار گئے اور وجہ کونسی تھی اس میں سے ایک بار وہ بھی اس میں شامل تھے کیچ کی وجہ سے پور فیلڈنگ کی وجہ سے کیل راہل نے ساپ ساپ کہا کہ گھٹیا فیلڈنگ تھی ہماری بہت ہی پور فیلڈنگ تھی جس کی وجہ سے ہم میچ ہار گئے چھے چھے کیچز جب آپ چھے سات کیچز آپ ٹپکائیں گے تو میچ میں کہاں جیت پائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے خراب فیلڈنگ کی اور اپوزیشن نہیں یعنی کہ آر سی بی کی ٹیم نے سب سے بہترین فیلڈنگ کی یہی وجہ ہے کہ میچ جو ہے وہ آر سی بی کی ٹیم ہم سے جیت گئے ساتھی ساتھ انہوں نے تاریف کی رجات پارٹی دار کہ انہوں نے کہا کہ جب اپوزیشن کے کسی بھی اپوزیشن کے کھیمے سے کوئی ٹاپ آرڈر کا بلے با سینچری بنا دے اور اس طریقے کی پاری کھیل دے تو آپ لگ بگ فرسٹ ہاف میں ہی میچ ہار جاتے ہو ہاناکہ لکھنو کی ٹیم سیکنڈ ہاف میں بھی میچ میں بنی ہوئی تھی لیکن فیلڈنگ کو لے کر بہت زیادہ گصہ نظر آیا تھا کیل راہول کے چہرے پر انہوں نے کہا کہ جو کیچز چھوڑے گئے دیپک اکھوڑا کے دوارہ میں نے بھی کیچٹ اپ کائے تمام جو دو تین کھلاریوں نے کیچٹ اپ کائے جس طریقے سے پیلوں کے نیچے سے چوکے گئے ان چیزوں کی وجہ سے پوہ فیلڈنگ کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ آج کویلیفائی نہیں کر پائے یعنی کہ کویلیفائی ٹو نہیں کھیل پائے انیتہ ہماری ٹیم اس میچ کو جیت سکتی تھی تو گیل راہول کا گصہ فوٹا ہے پوہ فیلڈنگ یعنی کہ خراب شیط ریکشن کی وجہ سے اور یہ میچ ہارنے کا پورا کا پورا جو ڈھیکڑا ہے انہوں نے اپنے ٹیم پر فور دیا کہ جب آپ گھٹیا فیلڈنگ کریں گے خراب فیلڈنگ کریں گے تو میچ جیتنے کی چاہت نہ رکھیں لیکن آپ سبھی سے ہم امید کرتے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر چکے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طریقے سے اپنا پیار جوئے سپورٹس ٹاک کو دیتے رہیے